السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک خاتون سوال پوچھتی ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا کیوں حرام ہے کیونکہ لڑکی اور لڑکا جب بھاگ کر شادی کرتے ہیں تو وہ نکاح ہی کرتے ہیں تو نکاح کرنے سے تو ایمان نصف مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ حرام کیسے ہوا میری بہن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرتی یا کرواتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس کو باطل قرار دیا یعنی اس کا وہ نکاح شریح لحاظ سے درست ہی نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ ولی کی اجازت ضروری کیوں ہے ضروری اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور جب اللہ رب العزت کسی چیز کا حکم دے دیں تو پھر اس کے بارے میں اس کی حکمت کو تلاش کرنا یا ہم یہ سوال کریں کہ وہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے یا اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتا اور نہ ہی ہمیں اس چیز کی اجازت ہے اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کے اندر ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی کہ آخر ہمیں اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے تو اس لیے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو وہاں پر انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پھر یہ کام اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو کیوں دیا گیا ہے اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے اگر آپ کے سوال کا عقلی لحاظ سے احاطہ کیا جائے تو تب بھی یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ ایک بچی جس کی پیدائش سے لے کر اس کے ماں باپ بچپن سے لے کر اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں اس کی ہر خواہش کو مد نظر رکھتے ہیں اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتے ہیں والد صبح سے لے کر شام تک محنت مشکت کر کے اس کو پالتا پوستہ ہے ماں اس کی تربیت کرتی ہے لیکن جب وہی بچی بڑی ہو کر اپنے باپ کو ٹھکرا کر وہ گھر سے باگ کر کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو کیا یہ چیز آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس نے جو اس کے والد نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے اس نے سلوک کیا ہے کیا اس نے اس کا بدلا چکایا ہے یہ تو ایک مسلمان کی فطرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی شخص ایک کوئی چھوٹی سی نیکی کر دے چھوٹا سا احسان کر دے اور بدلے میں اگر ہم اس کے احسان کا بدلا نہیں چکا سکتے تو کم از کم ہم اس کا زبان سے شکریہ تو ادا کریں لیکن جو شخص اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے سرف کر دے وہ نہ صبح دیکھے نہ شام دیکھے محنت مشکت کر کے اپنی بیٹی کو پال پوس کر جوان کرے اس کی تربیت کرے اور پھر وہی بیٹی اپنے باپ کو ٹھکرا کر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے اور شادی کر لے تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس نے اپنے والد کے ساتھ اچھا کیا یا اس کا حق ادا کر دیا یہ تو انتہا درجے کی نشکری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے اندر فیلنگز ہی نہیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کا احساس نہیں کرتے اور پھر یہاں پر آخری چیز کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ تو نکا ہی ہوتا ہے یعنی نکا کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو باطل قرار دے رہے ہیں یعنی آپ علیہ السلام ایک طرف قرار دے رہے ہیں کہ یہ نکا ہوتا ہی نہیں ہے فَنِقَاهُحَا بَاطِلٌ 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 آپ علیہ السلام اس کو باطل قرار دے رہے ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکا ہو چکا ہے تو گھر سے بھاگ کر جو لڑکی گھر سے بھاگ کر یا ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے تو وہ نکا اس کا ہوتا ہی نہیں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا نکا ہوا ہے اور نکا نصف ایمان ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گا دیکھیں نکا بلکل جائز ہے لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ اب جو رزق ہے وہ حلال ہوتا ہے تو کیا اس رزق کو انسان غیر شریع طریقے کے ساتھ حاصل کرے تو کیا وہ بھی اس کے لئے جائز ہوگا مثال کے طور پر سیب مالٹے کیلے یا کوئی بھی فرود یا کوئی بھی حلال چیز آپ جب اپنی محنت کے پیسوں سے دکان سے خریدیں گے ریڈی سے خریدیں گے تو وہ آپ کے لئے حلال ہیں لیکن آپ ڈاکہ مار کر چوری کر کے وہ کھائیں گے اور آپ یہ کہیں کہ یہ رزق ہے کھانے میں کیا حرج ہے تو کیا شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دے گی یا آپ کا ضمیر اس پر مطمئن ہوگا یہی معاملہ نکاح کا ہے کہ نکاح کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے اگر ولی شامل نہیں ہے تو وہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے یہی معاملہ جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا کہ رزق آپ کے لئے حلال ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کا جنور اس کو پکڑ کر زبا کر کے آپ اس کو گوش پکا کر کھا جائیں تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے شریعت نے اصول بیان فرمائے ہیں اس لئے شریعت سے جو شخص بغاوت کرتا ہے یا شریعت کی تعلیمات کو فراموش کرتا ہے تو ہم اس کو شریعت نہیں قرار دے سکتے بلکہ ہم اس کو گناہ بلکہ گناہ کبیرہ قرار دیں گے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پسے پشٹ ڈال دینا اس کو فراموش کر دینا تو یہ شریعت قطع نہیں ہو سکتی حاضر ما عندی اللہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ